ایک وقتی فیلحال تو پچھلے بیس تیس برسوں میں مجھے نہیں ملا جو کمپلیٹ ورسٹائل ہو جس نے جو بھی کام کیا جی جان سکیا جڑ کر کیا دماغ اور کوشتوں نے سفلتہ کو اسے آسمان تک پہنچا دیا خاندان بھلے ہی قسمت سے بہت بڑا ملا اسے لیکن باقی سب چیزیں اس نے بہت مینس سے بہت پریشنم کے ساتھ کمائیا ماتا اور پتا کا نام پورے دیش دنیا میں فہرہ دیا شکشہ کے کشتر میں کام کیا تو مائل سٹون بن گیا اس نے چکتسہ کے کشتر میں جب اپنا پاؤں رکھا تو ایک وشال کائے میٹکل کالج تعمیر کر دیا گوشالہ کھولی تو دو سو سے زیادہ بھیسوں کا دودھ کا بڑا دھندہ بھی شکر کر دیا راجنی میں پرویش کیا تو بہوجن سواج پارٹی کے مہا سچیو کا استھائی پد حاصل کر پارٹی میں انگت کا پاؤں بن گیا ایسا پاؤں جس کے بنا مایہ وطی کا ایک بھی کام چل نہیں سکتا وقالت کی تو لخنوں سے لے کے دلی تک پرچم فہرا دیا جن کو دیش کے ویبن ہائی کوٹو کے جج باقاعدہ چرن اسپرش کرتے ہیں ان کے چیمبر کا نام ہمیشہ سے ہی خاصا بڑا رہا ہے پرتشتہ اصار رنگباجی اور ہنک کا پروہ یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں کوئی بھی الٹی پلٹی بات کر کوئی بھی وقیل اپنی وقالت کی مٹی پلٹ کرنے کی ہمت نہیں جھٹا سکتا ہے جی ہاں نام ہے ستیش چند مشرا لیکن ہاں ستیش چند مشرا علوش ناؤں کی کیلئے ہوئے ہیں مسئلہ ہے لخنوں ہائی کوٹ کی ایک بنچ میں ہوا ایک حادثہ جس میں ان کے خلاف ایک محلہ جز نے باقاعدہ کنٹیمٹ اف کوٹ کی کاروائی شروع کر دی ہے شروعات میں تو بڑے بڑے وقیلوں نے معاملے کو سمالنے کی زلطانے کی کوشش کی لیکن اپنے تیش میں آ چکے ستیش چند مشرا نے اس سارے پریاسوں کو ہی ٹھوکر بار دی کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس گھٹنا کے بعد ججوں اور وقیلوں کے بیچ گہری تلوارے کھج گئی ہیں لیکن سب سے بڑا ویواد تو وقیلوں کے سنگٹن کے بیچ میں ہے جہاں پہلے تو وقیلوں کی ایک جڑتہ پر بڑا جھنجٹ اور وگنڈن کی حالت ہو گئی تھی بلکہ پورا کا پورا بار اور ہائی کورٹ کی وقیلوں میں جاتیگت ودرو کی حالت بن گئی صاف دکھنے لگا کہ ستیش چند مشرا اور ان کے خیمہ نے مہابرامن وقیلوں کو ایک جڑ کر فیصلہ کن فیصلہ کرنے کا من بنا لیا ہے اسی رنیت کے تحت لغنو ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے پہلے تو یہ اعلان کر دیا کہ اس جسٹس سنگیتہ کی کوٹ میں کوئی بھی وقیل اب نہیں جائے گا بہشکار کر دیا لیکن اس کا کوئی بھی فرمی پڑا جسٹس سے سنگیت چندرہ کی کوٹ میں آج بھی کچا کچ بھی موجود ہے بلکہ سرکاری وقیل بھی اس میں بڑھچل کر سامنے آ رہے ہیں یہاں وار بھی کھالی ہو گیا یہ دیکھ کر کہ بار اسوسییشن نے اپنے سرسیوں کو چیتاؤنی دے دی کہ کوئی بھی سرسی جسٹس سنگیتہ چندرہ کی کوٹ میں اگر اپیئر ہوگا تو اس کے خلاف سنگٹھن بڑا ایکشن لے گا لیکن یہ دھمکی بھی بلکل بندر گھڑکی ثابت ہوئی سرناتر دیکھ کر اس پر بار اسوسییشن نے الہاباد بار اسوسییشن کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور دونہی بار سنگٹھوں نے ایک سر میں یہ مان کر دی کہ جسٹس سنگیتہ کو یوپی سے ہٹا کر کسی دوسرے ہائی کوٹ میں بھیج دیا جائے تو یہ ہے وہ قصہ جو پانی کی سطح پر اب دکھائی پڑ رہا ہے لیکن دولتی کے وشوسنی سوتر کچھ دوسرا ہی قصہ بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہائی کوٹ نیائے کا پویتر مندر کہا جاتا ہے اور وہاں کے وکیل نیائے کے پجاری ہیں لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ہائی کوٹ میں نیائے کے خاصی قریب فروخت ہوتی ہے اس دھندے میں شاتر کھلاری سرکاری افسر ویوسائی یا اثر تار نیتہ شامل ہوتے ہیں جس میں اس شتنج کی بساط ہمیشہ وکیل ہی بھی چاہتے ہیں اور نیائے کو نروستر کر باقاعدہ دورچار کرتے ہیں ہاں کئی معاملوں میں ججوی شامل ہوتے ہیں لیکن اکثر معاملوں میں پردے کے پیچھے ہی تو جو اس کھیل میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں ان کو لخنو ہائی کوٹ سے نکال باہر کر دیا جاتا ہے ان کو فیر ویل بھی نہیں ملتا جبکہ اس میں وکیلوں کی بھومکہ سب سے زیادہ ہوتی ہے جو وکیل جتنا بڑا حیثیت دار ہوگا وہ زیادہ اثر دار کھیل کر خود کو شکنی کی طریقے سے مہا بھارت تخت تاؤس پر جم کر باقاعدہ گوٹر گون کرتا رہے گا لیکن اس بار پاسا بلکل غلط ہو گیا ہے اور بساط بھی اور اس کھیل میں شامل ہونے سے مکر گئی ہے قصہ یہ ہے کہ لخنو نگر نگم میں سلکوں سے کڑا ہٹانے کے نام پر رالدانی کو ساف سترا کرنے کی قویت شروع کی تھی اس میں افسروں نے گجب دھندہ کر لیا بتاتے ہیں کہ کانپور کے ایک بڑے ٹرانسپورٹر کے پریوار کے ایک داماد ایک آئیس افسر نے پون درجن کمپنیوں کو شہر کی صفائی کرنے کے لیے تینات کر دیا تھا رانیت کے تحت یہ کمپنیاں اپنے علاقے کی صفائی کے لیے صفائی کرمچاریوں کو تینات کرتی ہیں اور اس کا بھکتان نگر نگام کرتا لیکن جمینی اس طرح پر یہ ابھیان بلکل ڈپورشن کی ہوتا مثلا ایک ہزار کرمچاری کے نام پر ویتن تو ضرور نکلتا لیکن سلک پر بمشکلن سو کرمچاری کام پر لگائے جاتے یعنی نو سو کرمچاری اور ان کا ویتن گیا ان سب کا اس لاپتہ کرمچاریوں کا پارشنبک کمپنی ہڑپ لیتی اور اس رکم کا بٹوارہ افسروں نتاؤں میں ہوتا ہر مہینے اس کھیل میں کرونوں کا کھیل ہوتا خیر اس کے بعد آئے ایک افسر نے اس گورک گھنڈے کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھا لیا اور اس ویوستہ میں آمول چول یا بدلاؤ کر کے کمپنیوں کے بیچ نیا ڈھاچہ پیش کر دیا ظاہر ہے کہ ہنگامہ ہونا تھا ایک شکایت نے اس جھگڑے میں بھسی ایک کمپنی نے اس ویوستہ کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی اور اس کے لیے ستیش چند مشتہ کو وکیل بنا دیا نگر نگم نے اپنا پکش رکھنے کے لیے یو پی کے اپر مہادی وقت کلدی پاٹی کو تینات کیا پچیس ستمبر کو سنوائی ہوئی ستیش شد مشتہ چاہتے تھے کہ ان کی کمپنی موکل کو راحت مل جائے اور تتکال ملے لیکن دو ججو والی بینج کی جج سنگیتہ چندرہ نے نگر نگم سے پوچھے بینا ان کے کارجات دیکھے بینا انہیں کوئی راحت دینے سے انکار کر دیا لیکن کہا کہ ایک دن بعد نگر نگم اس پورے معاملے کی سارے کارج کورٹ میں پیش کریں ستیش مشتہ چاہتے تھے کہ نہیں اسی دن فیصلہ ہونا چاہیے لیکن جج سنگیتہ راجی نہیں ہوئی ایک دن بعد یعنی ستیش ستمبر کو پھر سنوائی ہوئی آپ کو بتا دیں کہ نگر نگم نے اس پورے معاملے میں پردیش کے اپر مہادی وقتہ کلدیپ مرترپاٹی کو انگیج کیا تھا وہ بات نہیں ستیش ستمبر کو پھر سنوائی شروع ہوئی مگر نگر نگم کی اور سے کورٹ میں نگر نگم سے تینات کلدیپ مرترپاٹی کے کورٹ میں پیش نہیں ہوئے بلکہ ایک نئے وکیل سامنے ہے اور انہوں نے کہا کہ کاغج ابھی تیار نہیں ہوئے ہیں حیرت کی بات سوتھ بتاتے ہیں کہ بینہ کاغج کے پرمال کے جسٹس سنگیت شندرہ کوئی فیصلہ کیسے کر دیتی ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں تیس تاریخ کی ڈیٹ لگا دی یعنی سو بار کو اس پر ستیش مشرا کافی ناراج ہو گئے بچہتے ہیں تھے کہ ان کی موکل کمپنی کو تقال رہت مل جائے اور اسی دن ہو جائے اس پر جسٹس سنگیتہ نے اس پوری معاملے پر نگر نائیوک کو سیدھا عدیش دیا کہ وہ خود ویکٹیقت طور پر کورٹ میں آئیں اور سارے کاغجات پیش کریں تیس تاریخ کو یعنی سو بار کو لیکن ستیش مشرا جی اس بات پر اڑے ہی رہے اور چاہتے تھے کہ نہیں آج ہی اسے رات ملنی چاہیے ہرک کی بات ہے کہ اس دن ہائی کورٹ بلکل الگ مہون میں دکھائی پڑا ستیش شد مشرا سامانی طور پر بہت سنتولت شانت اور رانیتر کی بھاو میں رہتے ہیں لیکن اس دن ستیش شد مشرا بہت آکروش میں تھے اپنی چھویں سے بلکل الہدہ جبکہ جسٹس سنگیتہ چندرہ سامانی طور پر کڑی اور مخر جج بنی جاتی ہیں کڑے فیصلوں کے لیے لیکن اس دن میں لیکن وہ اس دن آشر جنگ روپ سے بہت شانت تھی سہیت رہیں اسی طریقے سے انہوں نے بیوہر کیا لیکن ستیش شد مشرا چاہتے تھے کہ فیصلہ اسی دن ہو جائے جبکہ سنگیتہ چندرہ کا کہنا تھا بینا کاغجوں کے اور بینا تکتھیوں کے بھی کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گی پھر ہنگامہ ہوا اس گھٹنا کے دوران کورٹ میں موجود ہمارے دولتی ستر وکیل بتاتے ہیں کہ گصے میں تھر تھر تھراتے ستیش شد مشرا نے گصے میں تیج سور میں جج سنگیتہ سے یہاں تک کہہ دیا کہ جو بھی کرنا ہو کر لو مجھے اب کوئی چنتہ نہیں ایسے جج ہم نے بے شمار دیکھے ہیں اس بار بھی دیکھ لیں گے پھر جاتا سنگیتہ چندرہ نے اس گھٹنا کو عدالت کے ایڈیش کو لیٹر بھی دیا ہنگامہ اسی پر ہو گیا سوال اٹھنے لگے کہ آخر کوئی بھی جج بینہ کاغذ دیکھے بینہ تکتے کو دیکھے فیصلہ کیسے کر دیا اور کیوں کوئی وکیل اس پر کوئی پیجہ دباؤ بنائے اور کڑے شبدوں کا استعمال کرے لیکن اس کے باوجود ہوا ہائی کورٹ بار اسسوسیشن نے سنگیتہ چندرہ کی کورٹ کا بحشکار کرنے کا آدیش چاری کر دیا لیکن وکیلوں نے اس آدیش کو ماننے سے انکار کر دیا ایسی حالت میں بار اسسوسیشن نے فیصلہ کیا کہ جو بھی وکیل اس جج کے کورٹ میں جائے گا اسے دھندک کیا جائے گا لیکن وہ تیر بھی بلکل پھس ہو گیا اس کے بعد لہنو کے وکیلوں نے الہاباد کے وکیلوں کو بھی ایک ساتھ ایک جھٹ کرنے کوشش کی محول بنایا اور الہاباد بار اسسوسیشن سے یہ مانگ بھی کروا دی گئی کہ سنگیتہ چندرہ کو یو پی سے کہیں دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلے پر بھیج دیا جائے لیکن جسٹس سنگیتہ چندرہ کے خلاب دونوں بار اسسوسیشن نے سنگھٹکوں نے مانگ تو کر دی لیکن اس پورے فیصلے سے دونوں ہی بار اسسوسیشن نے بری طریقے سے پھس گئی اب حالت یہ ہے کہ نئے اور مجھولے وکیل بھی بری طرح تاو کھائے بیٹے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اپنی باری جب آئی تو ستیششن مشرا نے یہ تیر چلا دیا اور پورے بار کو اپنے طریقے سے ہاتھ لیا لیکن باقی وکیلوں میں جب یہی حالت آتی ہے اور جج ان کی بات نہیں سنتا ہے تب ستیششن مشرا ایک بار بھی آواز نہیں اٹھاتے ہیں ادھر خبر آئی کہ وکیلوں کے ہر کف سے ہائی کورٹ کے سارے جج بھی اب کھار کھا گئے ہیں سودھ بتاتے ہیں کہ ان ججوہاں کہنا ہے کہ اگر سنگیتہ چندرہ کا تبادلہ ہوتا ہے تو پھر اس کورٹ میں اس گھٹنا کے دوران ہوئی ساری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی ساجنی کر دی جانی چاہیے ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر سارا کالا سفید ساف ساف اور الگ الگ ہو جائے یعنی تلواریں میان سے باہر نکل گئیں اور ان کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں بنتا اس کے بعد یعنی تیس تاریخ کے دوران جج سنگیتہ چندرہ نے اس معاملے پر سنوائی کرنے کے بجائے اس معاملے کو کسی دوسری بنچ کی اور ریفر کر دیا اس کا کہنا تھا کہ اب اس معاملے میں کوئی سنوائی نہیں کریں گے اتنا ہی نہیں تو رہا تو یہ ہوا کہ جس موقع کمپنی کی اور سے ستیششن مشتہ اس پوری معاملے میں فس گئے ہیں اس کمپنی نے ہی اس کیس کو واپس لے لیا لیکن سود بتاتے ہیں کہ ایسا ہو پانا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا چونکہ معاملہ بہت سمویدنشیل اس طرح تک پہنچ چکا ہے اور جب تک کنٹیپٹ آف کورٹ کا معاملہ نہیں نپڑتا ہے تب تک کیس اور اس سے کو لے کر فسا پیچ نپٹایا نہیں جا سکتا ہے ایسی حالت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس کنٹیپٹ آف کورٹ والے اس سفنس پر کوئی بھی ایکشن لینے کے بجائے اسے اپنی میچ پہ ہی رکھ دیں یا پھر کسی دوسرے ہائی کورٹ میں جانے سے پہلے اس پوری مسئلے کو رد کر دیں ہاں یہ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود نئے پالکہ میں جیج اور وکیلوں کے رشتوں کے بیچ سہرد کا جو نقصان اس گھٹنا سے ہو گیا ہے اس کی بھرپائی کر پانا اب ہرگز ممکن نہیں ہے آپ بتا دیں کہ اس کے پہلے تک ستیشن مشٹرہ کے کنگ میکر جیسی چھوی باقاعدہ عجیم و شان بن چکی تھی لیکن اس گھٹنا کے بعد اس میں خاصی درار آ چکی ہے ساموہ ایک نقصان کے طور پر اگر دیکھیں تو یہ بالکل نروست ہو چکا ہے کہ کسی بھی باملے میں کوئی بھی وکیل اپنی سیما کو کبھی بھی لانگ سکتا ہے بھلے ہی وقت کتنے ہی بڑے حیثیت دار وکیل کیوں نہ ہو یہ بھی لائر ہو گیا ہے کہ بڑے وکیل بھی ترک اور قانون کے بجائے اب سسٹم میں جو اور ٹکنالوجی کا استعمال کرنے میں پرہیج نہیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے وکیل بھی نیتکتہ اور ششتہ کو بھی کبھی بھی اپنے پیروں تلے رون کر سکتے ہیں چجوں کا سممان بھی ٹھینگے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے اتر ایک بڑا اور سوال نیایک فضاء میں لگاتاں تیرتا ہی رہے گا کہ اگر مہدیبکتہ کلدیب ترپاٹی سنوائی میں کوٹ میں کیوں نہیں پیش ہوئے جبکہ نگن نگم نے انہیں باقیدہ اپنا وکیل بنا دیا تھا آپ بہت آسانی سیل کے ساتھ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ستیش شد مشتہ جیسے سب سے شیشتھ وکیل کے سامنے نگن نگم کی اور سے پیش گئے وکیل ایک نئے وکیل کو پیش کرنے کے پیچھے منشاک کیا تھی ایک پورا کاکستہ نہیں کام کر رہا تھا کچھ بھی ہو ہمیں یقین ہے کہ اس گھتنا کے باوجود وکیل لوگ اب اپنے گریبان میں جھاکنے کی تنک بھی ضرورت نہیں سمجھے گئے وجہ ہے ان کے پروتی جو کہ ہر سیما تک پہنچ سکتی ہے اور پہنچتی جا رہی ہے اور پہنچ چکی ہے وکیلوں میں ہر اور کیول بدھی ویدھی اور ترک کے پتش شونیتہ بری ہے نیایگی سمجھ اور ساموہی ہیتوں کو لے کر جیون کے پتی نکار آتما کہیں ان میں گھستی جا رہی ہے ایک دوسرے کو موکن کو پوری دھورتزا کے ساتھ اپنے وکیلوں کو بیوکوب بنانا اور ہر بات پر کیول جھوٹ اور آکرم اکتہ کا آپ صرف سوچ کے بتائیے کہ اس حالت میں ان موکنوں کا کیا ہوگا جو جاہل وکیلوں کے شکنجے میں بری طرح پھر چکے تو اگلی بار پھر دوسرے مسئلے پر اس دوسرے اس دوسرے لوگ کے ساتھ ہم پیر سوگی تو پیگو تکلی کما سوگ اسدیسی سکر بار